ابے اسلام علیکم میری بیوی کو یار پٹانا ہی نہیں آتا کم از کم مجھے تو پٹا سکے ابے اکل کے اندھے جس کو پٹانا آتا ہے وہ پہلے کسی کو پٹا چکی ہوتی ہے تب ہی تمہیں پٹائے گی پٹانے والیاں جو خامد کو پٹاتی ہیں یا چونہ لگاتی ہیں وہ کسی کو پہلے لگا چکی ہوں گی ان کو ایکسپیرنس ہوگا تب ہی وہ چونہ لگا سکتی ہیں جیسے صحابیات وہ چونہ نہیں لگاتی تھی وہ صرف اللہ اور اس کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتی بچہ بیٹا فوت ہو چکا رات کو سوئے آرام سے درد دل ہی میں دل میں رکھا رکھنے کے بعد صبح اٹھے کیا مثال دی اس کو کہتے ہیں سیرت رسول اور سیرت صحابہ سیرت صحابیات سیرت اہل بیعت ادھار کیا کہا قربان جاؤں ان حسنیوں پر جنہوں نے ہمیں مثالیں دی ہمیں اگزمپل دیا ہم ان کو چھوڑ دیا ہم نے پتانا تو سیکھا ڈراموں سے فلموں سے ٹک ٹاک سے لیکن اہل بیعت ادھار کی تعلیم اور صحابہ کرام صحابیات کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہم نے تو ہم پتانے میں ہی رہے گئے اور ہماری پٹسی رہے گئی اور ہمیں پٹاتے رہے تو صحابیہ نے کہا کہ سر تاج اگر کسی کی امانت ہو میرے پاس تو اس کو لوٹا دینی چاہیے یا کچھ رکھ لینی چاہیے یا پھر دل میں ملال اور کجی پیش کرنی چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے کہا کہ نہیں امانت تو امانت میں خیانت کرنا تو گناہ ہے جس کی امانت ہے اس کو خندہ پیشانی سے بڑے ذرف کے ساتھ اس کو لوٹا دینا چاہیے اور اللہ کا شکر عطا کرنا چاہیے کہ اس کی امانت تھی میں نے دے دی تو کہا میرے سر تاج ہمارے پھول اللہ کی امانت تھی ہمارے پھول جو ہیں ننے منے بچے میرا اپنا جو بیٹا تھا وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے اللہ نے اپنی امانت لے دی ہے انہا لاللہ و انہا انہی راجیوں تو اس پر کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں دجالی ذہن کے لوگ کمنٹس کرتے ہیں کسی کی بیٹی کے اوپر بات کرتا ہے ابے میں بھی پانچ شہزادیوں کا بیٹا ہوں مجھے ایکسپیننس ہے میں اپنی بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ اپنے خامد کو نہیں پٹا سکتی تو مجھے یہی جواب آتا ہے بابا ہمیں کسی مرد کے ساتھ یا ہمیں کسی گیدرنگ میں ازاد گھومنے دیا ہوتا تو آج ہم پٹا لیتی تو اسی لیے عورت ہی جانتی ہے کہ کیسے کور کرنا ہے اور مارت ہی جانتا ہے کہ عورت کو کیسے کور کرنا ہے تو اسی لیے اللہ پاک سب کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے اور اگر جو پٹا نہیں سکتی تو میں بھی سوچتا ہوں کہ جو ہاتھ پہ لیے بھوم رہی ہیں تو پھر وہ تو اچھی طرح پٹا لیتی ہے اپنے خامد کو بھی اپنے آشنا کو بھی تو اسی لیے جو پٹا نہیں سکتی اللہ کا شکر ادا کر کہ اس کی عزت محفوظ ہے جو پٹا لیتی ہے تجھے چونہ لگا لیتی ہے تو سمجھ کہ تیری عزت محفوظ نہیں تو فخر سے پھر کہ تیری عزت محفوظ ہے اسے بولنا نہیں آتا تو کیا ہوا اسے بولنا نہیں آتا تو کیا ہوا تجھے پٹانا نہیں آتا تو کیا ہوا اس کی عزت تو محفوظ ہے تو میں ہاتھ جور کر معدبانہ مدارش کروں گا سب ایک جیسیاں نہیں ہوتی سب ایک جیسے نہیں ہوتے مجھے گالی دینے سے پہلے پہلے اپنے گریبان کا اپنے موں کا ماتم کر لینا کہ کس اینگل سے بات میں نے کی ہے کس اینگل سے تو نے لی ہے تو جس کے ذہن میں بھوسا جس ذہن میں جس برطن میں جو چیز بھری ہوتی ہے ہلنے کے بعد اس کی سمیل آتی ہے خوشبو آتی ہے تو پھر سوچ لینا کہ میرے اوپر کمیٹس کرنے سے پہلے یا پھر بات کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تیرے اندر جو ہے وہ غلازت باہر آئے گی یا تیرے اندر جو ذہانت فہامت ہے وہی باہر آئے گی و سلام